بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز انفرمیشن ورلڈ میں خوش آمدید آج میں رمضان کے اس باربرکت مہینے کے رحمتوں سے بھرپور لمحات میں سٹوری سیریز کو رکھتے ہوئے آپ سب کے لیے بہت ہی بہترین رمضان سپیشل سیریز لے کے آیا ہوں اس سیریز کے بارے میں مزید کچھ بھی نہیں کہوں گا کیونکہ کچھ باتیں اتنے اچھے سے بیان نہیں کی جا سکتی جتنے اچھے سے دل کی گہرائیوں سے محسوس کی جا سکتی ہیں یہ ایسی ویڈیوز ہیں جن کو بنانے کا بھی سواب ہے جو سن رہا ہے اس کو بھی سواب ہے اور جو عمل کرے پھر تو کیا ہی کہنا اللہ پاک ہم سب کو سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سیریز کی شروعات سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ سب کو فوراں مل سکے آئیے سیریز کی شروعات کرتے ہیں قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات پر مشتمل علوم کی دستاویز ہے اللہ تعالیٰ نے جن تجلیات و انوارات پر کائنات تخلیق کی اور اس کا علم اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے ان تخلیقی قوانین اور فاملوں میں تذکیر کائنات کا علم پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت کو اپنی نعمت بنایا اور اس نعمت کے تکمیل سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب و حکمت کی یہ نعمت عالمین میں تقسیم فرما رہے ہیں قرآن پاک کی ابتدائی آیات گارہ ہرہ میں نازل ہوئیں جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطرت کی نشانیوں اور حقیقت کی تلاش میں غروف فکر فرمایا کرتے تھے آیاتِ الٰہی پر تفکر انبیاء اکرام علیہ وآلہ وسلم کی سنت رہا ہے جب تفکر کے مسلسل عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذین مبارک مکمل طور پر یکسو ہو گیا اور روحانی حواس غالب آگے تو قلبِ اتر پر غیب روشن ہو گیا اور فرستدائی حق حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا پڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور دوبارہ کہا پڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس طرح یہ مقالمہ اور عمل تین مرتبہ دھورایا گیا اور پھر سیدنا حضور علیہ السلام نے ابتدائی آیات پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک عربی زبان میں نازل فرمایا جو سیدنا حضور علیہ السلام کی مادری زبان ہے اگر قرآن پاک کی آیات کو محض دھرانا مقصود ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرا دھرا دیتے لیکن آپ نے اکرا دھرانے کی بجے اس کے معینی و مفہوم سمجھ کر فرمایا کہ میں پڑا ہوا نہیں ہوں پیارے دوستو یہاں پہ بات سورہ اکرا کی ہو رہی ہے اللہ زمین و آسمان کا نور ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں افضل مقرب ترین گروہ کے سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تین مرتبہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر آپ کے سینے مبارک میں نور اور علم منتقل کیا آیات مبارکہ پر غور و فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ کائناہ کی تخلیق سے متعلق آیات کا علم اللہ کے نور پر مشتمل ہے جو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتقل کیا گیا اقرأ باسم ربکا الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربکا الأکرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا انسان کو پیدا کیا گنگناتی مٹی سے پڑھئے اپنے رب کے نام سے جو بڑا کرم والا ہے جس نے علم سکھایا کلم سے انسان کو علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ابتدائی آیات میں تخلیق کا علم سکھایا اور آخری آیات میں دین اور اپنی نعمل کی تکمیل کا بیان کیا ہے ابتدائی آیات میں تخلیق کے دو مراحل یا رخ علیدہ علیدہ بیان کیے گئے ہیں پہلے مرحلے میں علم القلم کے تحت ارواح کی اوالین تخلیق کا ذکر ہے اس میں تمام انواح شامل ہیں تخلیق کا یہ مرحلہ وسائل کے بغیر وجود میں آیا دوسرے مرحلے میں انسان کے لیے ایک میڈیم علق کا بیان کیا گیا ہے علق انصری وجود ہے جو روح انسانی کے لباس کی حیثیت رکھتا ہے یہاں یہ واضح کیا گیا ہے کہ انواح و موجودات میں صرف انسان ہی قابل تذکرہ مخلوق ہے اس کی وجہ تخلیق کے مقصد سے انسان کا بڑا عراس تعلق ہے تخلیق کائنات سے ذات کے اندر موجود لا شمار پوشیدہ صفات کا مظاہرہ ہوا انصفات کا علم صرف انسان کو سکھایا گیا ہے مغفرت اور حقیقت جاننے کی صلاحیت انسان کو عطا کی گئی ہے اور اسی شرف کی بناب پر وہ دیگر مخلوقات سے افضل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اللہ کی صفات کا علم بھی لا محدود ہے کسی مخلوق میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اپنے وہمہ گمان خیال ادراک وجدان یا علم میں اللہ تعالیٰ کی صفات یا کسی صفت کا آہاتہ کر سکے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا جزوی علم انسان کو عطا کیا گیا ہے جو کائنات سے متعلق ہے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ یہ قلیل علم بھی انسان کے لیے لا محدود وسط رکھتا ہے اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادت ہے ساتھی باری تعالیٰ نے اس کائنات کو عمر و خلق کے تحت تخلیق کیا غیب کے علوم میں علم القلم علم القتاب اور عالم العمر کے قوانین و فامولے شامل ہیں جبکہ عالم و شہادت میں اناصر کے علم کار فرما ہیں صفات یا نور کے تنزل سے روشنی رنگ اور اناصر بنتے ہیں قرآن پاک میں تخلیق کے دونوں روح تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں مادہ بھی اللہ کے تخلیق اور علم الہی ہے جو کلم لوح اور عمر کے زون سے گزر کر اناصر کا رنگ و روپ اختیار کر لیتا ہے پہلے مرحلے میں علم القلم کے تحت کن فایا کون ہوا اور اروح تخلیق ہوئیں دوسرے مرحلے میں اللہ صدبی ربکم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ارواح کو اپنی صفات کا مشاہدہ اور تعرف کرایا تیسرے مرحلے میں احسن و تقویم کے تحت ان صفات کا علم انسان کو سکھایا گیا لیکن چوتھے مرحلے میں جب انسان عالم الدنیا یا اچفل السافلین میں پیدا ہوتا ہے تو کائناتی شعور سے پستر مادی شعور میں داخل ہو جاتا ہے اس طرح تخلیق کتاب المبین لوح محفوظ اور عالم مثال سے گزرتی ہوئی عالم دنیا کے مادی شعور میں داخل ہو جاتی ہے اجتماعی شعور کے مقابلے میں انسان انفرادی شعور میں اتنا محدود ہوا جاتا ہے کہ روز ازل کیا گیا عہد مشاہدہ اور عالم السما کے تحت نیابت اور خلافت کا منصب اور علم پسے پردہ چلا جاتا ہے اور انسان زمان و مکان کا پابند اور وسائل کا محتاج بن جاتا ہے انسان کا مادی شعور اتنا محدود ہے کہ وہ مظاہر یعنی آسمان سورت چاند آگ پتھر حتیٰ کے حیوانات کو بھی اپنا معبود تسلیم کر لیتا ہے جبکہ فطرت کی افاقی نشانیاں انسان کی عقل و شعور کو مادہ کے پسے پردہ موجود ایک کائناتی حقیقت یعنی روح کے شعور و حواز کی آگائی بخشتی ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو عالمین زمان و مکان سے آزاد اور وسائل پر حاکم ہے صاحب عمر کی حیثیت سے مخلوق پر حکمران اللہ کا نائب اور خلیفہ الارض ہے